جی ویڈیو کا سٹارٹ میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا تمام دوستوں سے تمام پردیسیوں سے دیکھیں جو میرے پردیسی بھائی اکام ایکس پائر حروب مطلوب عمرہ پر آئے واپس نہیں گئے وزر پر آئے واپس نہیں گئے یا یہاں پر کفیل سے کو مشکل بن گی اس صورت میں انلیگل ہو گئے یا کمپنی مسا سا چھوڑ کر بھاگ گئے انلیگل ہو گئے یا کفیل نے پیچھے سے حروب یا کوئی اور معاملت کر دیئے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کی صورت میں آپ انلیگل ہو گئے تو بھائی کیا آپ کے اوپر بھی یہ جو میں فائن اور جیل آپ کو بتاتا ہوں ساتھ میں پوری تفصیل آپ کے اوپر بھی یہ لاو ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو بھی یہ قید اور جرمانہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے مطلق آپ کو بتایا جاتا ہوں میں لیکن اگر آپ ان مسئلوں سے دو چار ہیں جو میں نے آپ کو گنوا دیئے ہیں سارے پانس ساتھ تو ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ اپنا نکل کفالہ چاہتے ہیں آپ بھائی لیگل طریقے سے خروج جا کر واپس نئے ویزا سے آ سکتے ہیں کیا معاملات ہیں یا کوئی ایسا میرا پردیسی بھائی جو پاکستان ان مسئلوں سے دو چار پاکستان جا چکا ہے تو وہ دوبارہ سعودیہ میں انٹر ہو سکتا ہے یا معاملت کیا ہے تو وہ ایس ورسپ کے اوپر مصرابتہ کر سکتا ہے باغی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوری مائک میرا کہیں پڑا ہوا ہے اور میں ویڈیو بنائے جا رہا ہوں اچھا برحال جی تمام دوستوں کو تمام پردیسیوں کو سلام ہو گیا جی گرامہ ملین تسل ملین ریال ہے سجن مدد تسل خمستہ سانہ یعنی کہ پدرہ سال کی قید ہے اور ون ملین ریال کا گرام ہے ون ملین ریال آپ سمجھتے ہیں یار کتنے ہوتے ہیں دس لاہ کو ایک ملین بولتے ہیں تو برحال جی آج میں آپ کو خبر سے اپڈیٹ کر دوں گا اور اس سے اور یہ تمام میرے پردیسیوں کے لیے میں بولتا ہوں اہم ہے کیوں کیونکہ یار دیکھیں ہم سے اللہ نہ کرے کوئی کسی قسم کی اگر ہمدردی کے طور پر بھی غلطی ہوگی نا مسٹیک ہوگی تو یہ آپ کے اوپر سزا ہو سکتی ہے اس میں کون کون سے ہی آپ نے غلطی سے بچتا ہے میں آپ کو تفصیل بزار دوں آج بقائدہ وزارت داخل یہ کی طرف سے جوزات کی طرف سے یہ کنفرم اس کے متعلق ڈٹیل بتائی گئی ہے اچھا میں ایک دفعہ بھائی سبیہ جزان کے ساتھ ہے بلکل شاید ایک آتھ ویڈیو وہاں سے آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ سبیہ کی ہے یہاں سے سفر کرنا چاہ رہا تھا ادابی کی طرف ادابی ہے جی ابو عریش ادابی آگے ٹاپ آف دی فیفا آجاتا ہے سعودیلیہ پہ کا تقریبا تقریبا سب سے خوبصورت ویو پوائنٹ ہے وہاں سے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں اسی چینل کے اوپر پرانی پڑھی ہوئی ہیں کیا انجوائی میں انٹیار ہیں ان علاقوں میں میں تقریبا ایک سال پلس میں رہ چکا ہوں ان علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں وادیوں کی سہر اور جو بھی نظام ہے وہاں پر اسی چینل کے اوپر میری پرانی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں اچھا برحال وہاں پر دو عیدے میں ہم نے پڑھی وہ بھی میں نے اپسا شیئر کی ہے اچھا یہ آپ کو میں صرف اس لیے دکھا رہا تھا کہ ہم میں سبیہ سے سفر کرنے لگا میرے ساتھ میرے دو دوست تھے اور ہم سبیہ آئے تھے موبائل لیے ایک دوست تھا انڈین دوست تھا اس نے سیمسنگ اے فیفٹی ون اس ٹین اچھا جی سفر کرنے لگے اور ہم نے سوچا کہ بھی چلو پرائیویٹ گاڑی تھی سودانی تھا اس نے روکا ہم نے بیٹھ گیا وہ تھوڑی گاڑی چلائی اس نے گاڑی سائل پر روک دی بولتا بھی ایک آمہ فی آنا آنا کل یعنی کہ ہم نے بولا بھی ایک آمہ ہے یار کوئی مشکل نہیں ہے اس نے بولا نا لانا شب تو ہم نے ایسے ایک آمہ نکال کر اس کو دکھائیے دیکھ لے وہ بولتا ٹھیک ہے ہم نے بولا بھی تو کونسا چیک کر لے گا ہمارے ایک آمہ بھی یہ ایک آمہ ختم ہے یا کیا معاملہ تیرے پاس کونسی وہ سکینر لگا ہوا جو شورتوں کے گاڑی میں لگا ہوتا ہے شورتوں کے گاڑی میں سکینر لگا ہوتا ہے ایسے ہی کامہ نکالتے ہیں یاللہ بیٹھو گاڑی میں ایسے بولتے ہیں ایک آمہ ایک سپائر ہو اچھا وہ بولتا نہیں وہ مشکل نہیں ہے لیکن اس کے اوپر مشکل کیا ہے اس بندے نے بھی ہمارے ساتھ یہی بات کی جو آج میں پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ بقاعدہ کنفرم جوازات کی طرف جیسے کہ آپ نے بتا چکا ہے مزارت تاریخ طرح کنفرم کر دیا گیا ہے اس میں جی وہ غیر قانونی اللیگل بندے جو سعودی ریبیا میں موجود ہیں ان کے اوپر تو جو فائن ہے میری بات سمجھ لیے گا وہ جو ان کے اوپر فائن وغیرہ جو بھی ڈٹیل ہے وہ تو ہے اس کے علاوہ آپ اگر ان کی کوئی کسی قسم کی سپورٹ کرتے ہیں مثال کا طور پر ان کو گاڑی فراہم کرتے ہیں مشوار کے طور پر یا ویسے ان کو ایک سے دوسری جگہ آپ لیفٹ دیتے ہیں جیسا کہ وہ سوڈانی نے ہم سے پوچھا ٹھیک ہے نمبر دو آپ ان کو رہائش دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے نام سے موبائل سم نکال کر ان کو دیتے ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں نمبر چار آپ اپنی گرنٹی کے طور پر کہیں کام کے اوپر ان کو رکھا دیتے ہیں کہ یہ بندہ میری گرنٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم یہاں پر کام کرو سترہ سو ٹھارہ سو دو ہزار بائی سو سیڈیس کو دے گئی ہے نمبر میری گرنٹی ہے ہم دردی کے طور پر یا آپ کا کوئی بھائی عزیزو اگر بھی اگر ہے تو دیکھیں اس میں غیر قرونی آتے کون سے ہیں ابھی میں اس مدعے کے اوپر آپ سے بات کر لیتا ہوں میں غیر قرونی تو یہاں پر میں بولتا ہوں میں بھی بہت دیر رہا ہوں اللیگل اور اکام اکسپائر تھا کیا یار ہم سبھی اس کٹیگری میں آتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس میں سعودی گورنمنٹ نے واضح کیا ہے کہ جن کے اکام اکسپائر ہیں یا پاسپورٹ اکسپائر ہو گیا یا اکام اکسپائر ہو گیا یا حروب ہو گیا یا کسی معاملے میں مطلوب ہیں ٹھیک ہے یا عمرہ پر آئے یہاں پر رکے ہوئے ہیں یا وزرڈ پر آئے یہاں پر رکے ہوئے ہیں جیسا کہ ویڈیو کا سٹارٹ بھی بتا چکا ہوں میں وہ تمام بندے اس میں شامل نہیں ہیں ٹھیک ہے نہیں ہیں اس میں وہ بندہ ہرگز شامل نہیں ہے جو سعودی عربیہ میں بس کے رستے شپ کے رستے یا جہاز کے رستے انٹر ہوئے ہیں اور بقائدہ ائرپورٹ ایمیگریشن سے گزر کر انٹر ہوئے ہیں یعنی کہ اس بندے کی ایمیگریشن ہوئی ہے ایمیگریشن میں اس کے فنگر ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ وہ سعودی عربیہ میں انٹر ہوئے ہیں بعد میں اس نے واپسی کا سفر نہیں کیا ٹائم سے یا اس کا ایک آمہ ایکسپائر ہو گیا یا حروب ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ بن گیا اس صورت میں وہ انٹر ہو گیا باغی جب آیا اس ٹائم لیگل تھا اور ایمیگریشن سے گزر کر آیا ہے اس میں وہ ایسا کوئی بندہ شامل نہیں ہے اس میں وہ تمام ایسے وہ بندے شامل ہیں جو غیر قانونی طریقے سے سعودی عربیہ میں انٹر ہوتے ہیں مثال کا طور پر وہ جو ٹاپ آف دی فیفا میں نے آپ کو بتا دیا ویڈیو کا سٹارٹ میں وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیا اس علاقے سے بندے انٹر ہوتے ہیں بہت سے ہم نے وہاں پر دیکھا یہ ہم نے بہت سے گھومتے ہیں ایسے ایسے سوتے ہیں رہائشوں کے باہر تو بات کرنے کے مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ غیر قنونی طریقے سے جو سعودیہ میں انٹر ہوا موسیقی